حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسا کا سام بن جانا فیرون کیلئے بڑی مشکل کا بائیس ہوا وہے گھبرا گیا فیرون کے درباری فیرون سے کہنے لگے کہ موسیٰ کہیں سے جادو سیکھ کر آیا ہے اب تم بھی اپنے سارے مملکت سے جادوگروں کو جمع کرو اور ان کو موسیٰ کے مقابلے میں لے آؤ فیرون نے اپنے آدمی سارے مملکت میں بھیج دیے وہے ہر مقام سے جادوگروں کو جمع کر کے لے آئے جب ہزاروں کی تعداد میں جادوگر جمع ہو گئے تو فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان جادوگروں سے مقابلہ کرنے کا چیلنج دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ چیلنج قبول کر لیا فیرون نے پوچھا کون سا دن ہوگا آپ نے فرمایا تمہارے میلے کے دن مقرر کرتا ہوں یہ فیرونیوں کا ایک ایسا دن تھا جس دن وہے جینتیں کر کے دور دور سے جمع ہوتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہے دن اس لیے مقرر فرمایا کہ یہے روز اس کی گایت ایشوکت کا دن تھا اس دن کا مقرر کرنا سب لوگوں پر حق واجے کر دینے کے لیے تھا چنانچہ وہے دن آیا تو ہزاروں جادوگر مقام میں مقرر پر پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے ہزاروں کی اس بھیڑ سے ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں اور لاتھیاں ڈال دی جب لاتھیاں ڈالی وہے سب کے سب سامپ بن گئی اور دوڑنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جمین سامپوں سے بھر گئی ہے اور میلے کے میدان میں سامپ ہی سامپ دوڑ رہے ہیں یہاں حیبتناک منجر دیکھ کر لوگ حیران رہے گئے اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسا ڈال دیا تو وہے ایک عجیب و غریب ازدہ بن گیا اور جادوگروں کی تمام سہر کاریوں کو ایک ایک کر کے نگلنے لگا تمام رسیاں اور لاتھیاں جو انہوں نے جمع کی تھی جو سامپ بن کر فر رہی تھی اور جو تین سو اونٹوں کا بوز تھی سب کا خاتمہ کر دیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دست مبارک میں لیا تو وہے پہلے کی طرح اصا بن گیا یہاں دیکھ کر جادوگروں نے پہچان لیا کہ یہاں اصائی موسیٰ سہر جادو نہیں قدرت بشری کوئی انسان ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتا جرور یہاں امر آسمانی ہے یہاں بات سمجھ کر وہاں سب کہتے ہوئے سزدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے پیارے دوستوں ساری خدائی ایک طرف فضل الہی ایک طرف کے مطابق ساری دنیا مقابلے کو آ جائے مگر فتح و نسرت اسی طرف ہوگی جس طرف تائد حق ہوگی باطل کو کبھی بھی فروغ نہیں ہوگا یعنی ترقی نہیں ہوگی